بلا تکلف ٹاک شو کے ساتھ تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم ایک بار پھر ایم کی ایم کے معاملہ پر آپ سے گفتگو شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آج گفتگو آپ کے سامنے لانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم کی ایم نے حال ہی میں پاکستان کے ایک زمنی انتہابات کی ایک سیٹ پر ایک بار پھر کامیابی کے جنڈے گاڑے یہ ایک سیٹ کا معاملہ تھا مگر اس پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک حلچل مچی ہوئی تھی اس حلچل کے کیا سباک تھے اور اس کی کیا وجوہات تھی اور اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھے اس پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر ٹورانٹو کی جانب اچانی شخصیت جو کالم نویس بھی ہیں مبسر بھی ہیں اور ٹی وی اینکر بھی ہیں جناب آصف جعوید صاحب ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آصف صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ ہمیشہ ہی اہم موضوعات پر گفتگو کے لیے دعوت دیتے ہیں جی طرف سے سلام کو بل فرمائیے شکریہ آپ کا کراچی سے تعلق ہے کراچی آپ کا دل ہے کراچی آپ کا شہر ہے ٹورانٹو میں آپ رہ رہے ہیں ٹورانٹو سے بھی آپ کو اتنی ہی محبت ہے جتنی کراچی سے ہے مگر آپ چونکہ ہیومن رائٹس کے ایشیوز پر گاہے گاہے آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایک سیٹ کا جو معاملہ کراچی میں تھا جس کے انتہابات ہو گئے ایمکیو ایم نے بہت ہی بڑی برتری کے ساتھ وہ جیت پی لیے اس پر اتنا زیادہ جو شور و غل تھا اس کی کیا وجہ ہے ہمیں بات سمیتی آ رہی تھی آہ تیر صاحب آپ نے بالکل ایک بروقت اور ایک بہت ہی مناسب اور جائز سوال جو ہے وہ آپ نے اٹھایا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان کی نظرے اس انتخابات کی اوپر لگی ہوئی تھی دراصل یہ انتخاب جو ہے ایک اناکہ مسئلہ تھا اور یہ دونوں طرف سے اناکہ مسئلہ تھا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ دونوں طرف کو میں بالکل پوچھنے جا رہا تھا تو ایک طرف تو غیر مرئی مخلوق اور دوسری طرف عوام یہ عوام اور غیر مرئی مخلوق کے درمیان ایک مقابلہ تھا میں یہاں پر آپ کو توکتا ہوں آپ بات تو شاید درست کہہ رہے ہیں مگر جو عوام کو بظاہر نظر آ رہا تھا وہ اناکہ مسئلہ ایم کی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان تھا مگر آپ جس زاویے سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کی کہنے ایک طرف عوام ایک طرف غیر مرئی مخلوق اور عوام اس صورت میں تو ہمیں ایم کی ایم نظر آ رہے ہیں اور غیر مرئی طاقت پی ٹی آئی ہے یا پھر کون ہے ان کے پیچھے نہیں یہ ایسا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سیاست آزاد نہیں ہے اور یہ بات میں بڑی زبرداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے سیاست قتل طور پر آزاد نہیں ہے تھوڑا سا بات کو آگے لے کر جانے کی غرض سے دھوکتا ہوں آپ نے جو ایک جنرل پاکستان کی سیاسی صورتحال اس کے حوالے سے ایک تیزیہ کیا مگر اگر ہم صرف فوکس کریں یہ جو حالیہ انتہاب ہے جو ایم کی ایم کے انتہائی مضبوط گھر سے ہوا اس میں نبیل گبول صاحب نے سیٹ خالی کی تھی پہلے تو ہمیں یہ بات ہی نہیں آئی تھی انہوں نے اسطیفہ کیوں دیا تھا ہاں یہ یہ دیکھئے یہ یہ سوال جو ہے نا اس کے لئے ہمیں اب دیکھئے پہلے تو آپ مجھے اس بات کی ایجاد دیجئے کہ میں جو کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں تو وہ باتیں آپ کے سوال کا براہ راز جواب تو نہیں ہوں گی لیکن میں کچھ کڑیوں کو جوڑوں گا تو اسے ایک شکل آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی دیکھئے پہلے تو بات میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ بہت پیارا ملک ہے اس کے وفادار آپ بھی ہیں اور اس کے وفادار ہم بھی ہیں ہم خیر خواہ ہیں ٹرانٹو میں بیٹھ کے بھی خیر خواہ ہیں اور اس ملک کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے ہمارا مال بھی قربان ہے اور ہم اس ملک کو ترقی کرنا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پنپنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر دوران گفتگو ہم جب کچھ تجزیہ کریں اور کوئی چیت کریں تو کسی مرحلے پر ایسا محسوس ہو کہ ہم تنقید کر رہے ہیں یا کچھ کسی کے ساتھ کسی کو پائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم مخالف ہیں ہم مخالف نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہم درد ہیں ہم بالکل ہمارا ہمارا سٹیک ہے ہم آواں میں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں در پردہ جی کہ نبیل گبول صاحب نے استیفہ بھی کسی اسی کڑی کے سلسلہ میں دیا جی اور مشرف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ جی ایک طرح سے ایم کی ایم کی لیڈرشپ کے لیے لیڈرشپ کے لیے ہیڈوے دینا چاہتی ہے تو کیا آپ یہ بتائیے آپ کراچی سے آپ کا گہرہ تعلق ہے ایم کی ایم کے جو اس وقت قریب چھبیس عرقین قومی سمری میں بہت بڑی تعداد ہے اس پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے چونکہ ایم کی ہر رائیڈنگ میں تین تین لاکھ لوگ رہتے ہیں مگر بہت ساری دوسری سندھی دہی علاقوں کی رائیڈنگز ہیں جہاں کے کانسیچونسی میں ایک لاکھ لوگ بھی نہیں خیر یہ موضوع اس پہ بات میں آتے ہیں تو مجھے ہمیں یہ بتائیے مجھے بھی بتائیے ناظرین کو بھی بتائیے مشرف صاحب ایم کی ایم کی چھبیس عرقین کے لیے کتنے قابل ہیں یہ ایک اہم بات ہے جو ناظرین جانا چاہتے ہیں یہ 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 باتیں عوام عوام کے لیے ہیں یہ باتیں یہ جو آہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کے کا منصوبہ تھا کہ جو اس طریقے سے سندھ میں سیاسی تبدیلی لانا چاہتے تھے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے دمیل قبول صاحب سے استیفہ دلایا گیا پھر اس کے بعد نائن زیرو پر رینجرز نے چھاپا مارا اور وہاں سے وہ اسلاح برامت کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیٹوں کے کنٹیجر سے چوڑی ہوا پھر اس کے ساتھ سولت مرزا صاحب کی ویڈیو منظر عام پر آئی اور پھر اس کے فوراں بعد ایک بلدیا ٹاؤن فیکٹری کے واقعے میں ملوث کسی شخص کا بیان سامنے آیا اور پھر اس کے بعد چوروں طرف سے اینکیم کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تو یہ سب کچھ کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو عوام کی نظروں میں گرانا اس حد تک گرانا کہ عوام اس سے متنفر اور بیزار ہو جائے اور اس کچھ اس سے جو آگے جب الیکشن آئے تو اس کے اندر پھر عوام جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دی لیکن گزشتہ تالیس سال ہو گئے نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر کوڑا سیسٹم نافذ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی تھری میں لسانی بل آیا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل جو سندھ کے شہری علاقے کے عوام ہیں وہ ایک مسلسل پرسیکیوشن اور سیگریگیشن کو جھیل رہے ایک عذاب کی طرح سے اور اس عذاب کے نتیجے میں ان کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں سبح سندھ کے اندر جو شہری علاقے کے لوگ ہیں وہ کوڑا سسٹم کے نفاظ کی وجہ سے سندھ کی سرکاری ملازمتوں کے اندر ان کو مواقع نہیں مل پاتے سبح سندھ کے تعلیمی اداروں کے اندر ان کو ان کے بچوں کو داخلے کے مواقع نہیں مل پاتے اور یہ محرومیاں ہیں اور اس کے علاوہ دوسری محرومیاں یہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایک آدمی جو اگر سندھ کے شہری علاقوں میں پیدا ہو وہ اس اگر عوامی انتخابات کی نتیجے میں وہ اسمبلی کا میمر بھی منتخب ہو جائے تو وہ صوبے کا وزیرعالہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ سن آف دس وائل نہیں ہے اور پھر ایک زیادتی یہ ہے کہ جس وقت کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا تو اس وقت ساٹھ فیصد جو شہری آبادی تھی اس کو چالیس فیصد کوٹا دیا گیا تھا اور جو سندھ کی چالیس فیصد دے ہی آبادی تھی اس کا جو کوٹا ہے ملازمتوں تعلیم اور ہر جگہ پر ساٹھ فیصد مخرر کیا گیا تھا اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر جب اس کے نتائج آنا شروع ہوئے شروع میں کوٹا سسٹم دس سال کے لیے نافذ ہوا جی جی لیکن زیادتی صاحب کی مہربانی سے سندھ میں اس زمانے میں جب زیادتی صاحب برصری اختیدار تھے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی اور جو انسیاں ہیں ان کی اس وقت بھی سندھ میں انہوں نے خون پرستوں کو ہوا جی تھی اور احساس محرومی کا ایک ہوا کھڑا کیا تھا اور اس کوٹے کو دس سال کے لیے اور وڑا دیا گیا تھا تو یہ سب باتیں تو خیر بہت آپ درست کر رہے ہیں میں اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ ہم فوکس وہ کر رہے ہیں آپ کی وہ رائیڈنگ جو ایمکی ایم نے باری اکسیت سے جیتی آپ کا تیزیہ بلکل برپور ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ شاید کڑیاں تھی جو ایمکی ایم کو منتشر کرنا چاہ رہی تھی مگر اس سارے کے باوجود ایسا ہو تو نہیں سکا اتنی بڑی پلاننگ کے باوجود اتنی بڑی منصوبہ بندی کے باوجود ہو نہیں سکا پھر بھی ایمکی ایم اکسیت سے جیت گئی تو جو بات آپ نے جہاں سے شروع کی اس سے میں ملانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف غیر مرئی طاقتیں ہیں ایک طرف عوام ہیں تو لگتا ہے عوام پھر جیت گئے تو کیا وجہ ہے کہ یہ غیر مرئی طاقتوں کس بات کی سمجھنے ہاتے ہیں دراصل یہ عوام کی مزاج کو سمجھنے سے قاسر ہیں اور یہی ان کا فیلئر ہے اور اس کی ایک مثال نائنٹین سیونٹی ون ہے جب ملک ٹوٹا تھا تو اس وقت بھی یہ ہی تھا کہ عوام کی رائے کو سمجھنے سے قاسر تھے مطلب بنگلہ دیش جو آج بنا اس وقت مشرقی پاکستان اس کی رائے کو نہیں سمجھ سکتے دیکھ نا جب عوام کا منڈیٹ ہے عوام اکثریت میں مشرقی پاکستان کے عوام جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آزادہ نشفاف الیکشن کے ذریعے جب وہ اکثریت اکثریت لے کر آئے تو اگر ان کو حکومت دے دی جاتی تو آج ملک نہ ٹوٹا بلکل اسی طرح جو کراچی کا منڈیٹ ہے مہاجر عوام کے ساتھ اس قدر سگریگیشن ہوا ہے اس قدر پرسیکوشن ہوا ہے اس قدر ڈسکرمنیشن ہوا ہے کہ وہ بالکل ایمیون ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر کوئی جنتر منتر کام نہیں کرتا اب اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کے عوام کو کچھ ریلیو دینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبہ سل میں رہنے والے تمام پاشدوں کو یقصہ شہریہ ہوگ دیے جائے گھوٹا سسٹم ختم کیا جائے صوبہ سل کی مردم شماری کی جائے ہمارے آئین میں بھی یہ بات تیہ ہے کہ ہر دس سال کے بعد مردم شماری کی جائے گی اور جس شہر کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے مطابق اس شہر کا کوٹا مقرر کیا جائے ملازمتوں میں داخلوں میں تو یہ سہر خود بخود ٹوٹ جائے گا جب آپ ایک برابری کا جب 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 ایک شہری کو برابر برابر کے خوخ حاصل ہوں گے تو پھر یہ مہاجر جو اپنے آپ کو مہاجر کہنے لگے یہ مہاجر بننے یہاں نہیں آئے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی آئے تھے تو ان کو یہ نام دیا گیا تھا تو تو پاکستانی کے دور پر آئے تھے لیکن چلو انہوں نے یہ نام جب سب لوگ ان کو مہاجر کہتے ہیں تو انہوں نے نام ایکسپٹ کر لیا اور خبول کر لیا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی مہاجر اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتا ہے تو میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مہاجر کو اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ اس وقت نہیں کہنا چاہیے جب وہ برابر کے شہری حقوق کا والی کو جیسے ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں یہاں آپ میں بہت ساری دنیا کی قومیتیں مہاجر ہیں چائنیز انڈینز تو ہم میں سے تو کوئی بھی اپنے آپ کو نہ مہاجر کہتا ہے نہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس برابر کے حقوق موجود ہیں ہمارے پاس برابر کے آئینی حقوق ہمارے محفوظ ہیں یہ بتائیے آسف جبیت صاحب کہ اس انتہاب میں جو دوسری بڑی طاقت اتنی بڑی قوت کے طور پر تو سامنے نہیں آئے برحال کہیں پیچھے لٹکتے لٹکتے دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی آئی پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا بھی حالی میں کہ یہ جو الیکشن ہے اس کا نتیجہ جو بھی آیا ہے مگر یہ ایم کی ایم لیے ایک alert ہے alarm ہے something like that تو گراؤنڈ ریالٹیز میں پی ٹی آئی کی وہاں پہ کیا situation ہے آئندہ کے سیاسی منظرنامے پر دیکھئے اس ملک میں سیاست کرنے کی اجازت ہر ہر سیاسی جماعت کو ہے ہونی چاہیے جی اور ہونی بھی چاہیے اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اگر پی ٹی آئی صوبہ سندھ کے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تو جو صوبہ سندھ کے عوام کے اصلی مسائل ہیں خاص طور پر اب جیسے پی ٹی آئی اس کراچی کے الیکشن کے اندر انٹر ہوئی تھی جی اور انہوں نے بڑے بڑے بلنگ بات دعوے کیے تھے جناب عمران خان صاحب نے اپنی تخرید میں کہا تھا کہ کراچی لوگ مجھے زندہ لاشے لگتے ہیں کیا وجہ اس پیان کی جی یہ دیکھیں یہ ایک میس ججمنٹ ہے آپ کراچی کے ایک حلقے سے انتخاب آپ کی جماعت لڑنا چاہ رہی ہے اور ان عوام سے ووٹ لینا چاہ رہی ہے جو کہ مجبور اور محقور ہیں اور عرصہ دراز سے وہ سخت قسم کے تعصب اور محرومیوں کا شکار ہے تو سب سے پہلے جو بھی جماعت جو بھی سیاسی پارٹی اگر ان سے ووٹ لینا چاہے گی تو پہلے کم از کم اس بات کا ریالازیشن تو کرے گی کہ ہاں تمہارے یہ مسائل ہیں تمہیں واقعی یہ تکلیف ہے اور ہم تمہارا یہ مدعوہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے اور جماعت اسلامی یہ دو مین کنٹسٹنٹ تھے یہ دو ان کی تمام سیاست کا جو محور تھا اس سیٹ کے اوپر وہ ایمکی ایم کے ساتھ بیشن ایمکی ایم کی تظلیل اور ایمکی ایم کے ساتھ تانے زنی اور سب کچھ سارا ان کا فوکس جو ہے وہ ایمکی ایم کو ایسا تھا جیسے کہ ایک ایک سیٹ ہے اس کے اوپر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اسے دھکا دیکھے ہٹا کے خود بیٹھا چاہنے والا ایک ایسا منظر پیش کرتا تھا اگر یہ وہاں کے عوام سے کچھ اس بات کی امید رکھتے کہ یہ عوام ہمیں ہمارے ساتھ ہوگی ہمیں کچھ ووٹ دے گی یا اس عوام کی خدمت کرنا چاہتے یا اس کو اپنی طرف اٹریک کرنا چاہتے تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ جو وہاں کے عوامی مسائل ہیں یہ ان کے بارے میں وہاں بات کرتے اور ان کو جاگر کرتے اور انہی مسائل کے اوپر جو ہے اپنی انتخابی مہین چلاتے کہ جی ہم صبح سندھ میں کراچی حدرباد اور سکھر جو ہے یہاں سے ہم جو جو شہریوں دہی کی تخصیم ہے اس تخصیم کو ہم ختم کروائیں گے اور تمام شہریوں کو برابر کے حقود الوائیں گے پھر اس کے بعد جو انتخابی حلقہ بندیاں جس میں این امولیز ہے اب آپ خود دیکھئے کہ اس حلقے کے جو ریسٹرڈ ووٹر ہے ان کی تعداد تین لاکھ سے اوپر ہے جبکہ ادرون سندھ میں حلقے ایسے ہیں کہ جن میں ایسی ہے قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے ریسٹرڈ ووٹر کی تعداد لاکھ سے کچھ اوپر ہے تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہاں اس حلقے میں ووٹروں کی تعداد کے حساب سے قومی اسمبلی کی تین سیٹیں بنگتی ہیں تو یہ بھی ایک یہ بھی ایک ڈسکرمنیشن ہے یہ بھی ایک پرسیکیوشن ہے یہ بھی ایک سیگریجیشن ہے یہ بھی انجسٹس آپ سمجھتے ہیں بے انصافی ہے تو تحریک انصاف جو انصاف کا نارا لگاتے ہیں تو وہ یہ بات اٹھاتی ہیں کبھی انہوں نے کبھی اس اپنی تمام اپنی تمام انتخابی مہم کے درمیان وہ مہاجر عوام کی تظلیل کرتے رہے ان کو زندہ لاشے کہتے رہے جو نون لیگ ہے اس نے اپنا انتخابی اتحاد جماعت اسلامی کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ہے اور نون لیگ کے لیڈران میڈیا پر مہاجروں کو کالا اور کلوٹا کہتے رہے یہ تو بہت سوچ کی بات ہے تو جب آپ اس حد تک آ جائیں کہ نسل پرستی کا مظاہرہ کریں دیکھئے پوری دنیا میں نسل پرستی جو ہے وہ ایک ہیٹ کرائم ہے اور ایک برسر اختیار آدمی کا نمائندہ میڈیا پر بیٹھ کر نسل پرستی کر رہا ہو تو عوام تو ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے حقوق ویسے بھی مارے جا رہے ہیں ہمارے پاس ایک ووٹی رہ گیا ہے تو جب زندہ لاشے جب آپ ان کو قرار دیں گے اور ان کو کالا کالوٹا قرار دیں گے تو ان میں ایک طرح کی ریلکٹینسی ڈیولپ ہوگی اور اس ریلکٹینسی نے جب انتخابات ہوئے تو انہوں نے دکھا دیا کہ ہم ہم کسی کے پروپگینڈے میں آنے والے نہیں ہیں ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا جاہرہار پروگرام کے ایک وقت تو ہوتا ہے لیکن دو باتیں میں ضرور لوگ آپ کے ساتھ جاننا چاہوں گا جیسا کہ ہم ٹرانٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ گفتگو آپ سے کر رہے ہیں اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخابات ایک زمنی نشست پر کراچی میں ہوئے ان کے نتائج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عوام کی اکثریت سندھ کے شہری علاقوں میں واضح طور پر ابھی بھی ایمکی ایم کی ساتھ ہے ایمکی ایم ایک لیجیٹی میٹھ طاقت ہے مگر یہاں حتیٰ کہ ٹرانٹو میں بیٹھ کے یہ ایمپریشن دیا جاتا ہے کہ ایمکی ایم کوئی دھاؤنس کی جماعت ہے ڈہشت گرد ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں ٹرانٹو میں بیٹھ کے ہمارے جو پاکستانی ڈائیسپورا کے کچھ لوگ کرتے ہیں کیوں وہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں اس میں تو دو باتیں آتی تھی پہلی بات تو اس میں میڈیا کا رول ہے جی کہ میڈیا جو ہے وہ انتہائی باعث میڈیا ہے اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کو بالکل پورا نہیں کر رہا ہے اور وہاں جو اکثر میڈیا میں جو صحافی بیٹھے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں بہت غلط لفظ استعمال کی جاتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے میڈیا پہ یا اس گفتگو کے اندروں نے الفاظ کو دارا ہوں پسابیہ سمیلنے کے ان کو کچھ اچھی الفاظ سے نہیں جانا جاتا اور یہ عوام کہتی ہے کوئی اور نہیں کہتا تو ایک تو یہ میڈیا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ قوم پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم ایک قوم نہیں ہے ہم یا تو پنجابی ہیں یا ہم سندھی ہیں یا ہم پکتون ہیں یا بلوچ ہیں یا ہم مہاجر ہیں ہم قومیاتوں میں بٹے ہوئی ہیں اور یہ ایک بہت ظلم کی بات ہے اور یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت بہت یہ ایک درد اور کرب کی بات ہے کوئی ملک اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا ہمیں سب سے پہلے ایک نیشن بننا ہوگا اور ہمیں ایک نیشن اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب سب سے پہلے ہم ہم ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے دھاچے میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی جائے اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نیشن بننے کی جانب روادہ با ہوں گے میں آپ کو اس کی چند مثال دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو مذہب کو ریاست سے علادہ کرنا ہوگا اور ریاست کو سیاست سے علادہ کرنا ہوگا اور ایک جغرافیہ کی حدود کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کو بلا تفریخ مذہب زبان رنگ نسل سب کو برابر کی حیثیت دینا ہوگی کسی کے عقیدے کو کسی کے عقیدے پر فوقیت نہیں ہوگی اور جس طرح کے ابھی ہمارے آئین اور قانون کے اندر ایک سیگمنٹ کو جو کہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے یہ یہ ایک یہ ایک سیگریگیشن ہے یہ ایک ڈسکریبنیشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس طرز عمل کو ختم کرنا ہوگا کہ شیعہ کافر ہیں جو اکثریتی مذہب کے لوگ ہیں وہ اکثر شیعہ کافر کے کھلے آپ نعرے لگاتے ہیں افسوسناک ہے اس کی طرح سے یہ جو سبسند کے اندر جو ڈسکریبنیشن ہے یہ شہری اور دیہی کا اور حقوق ایک ایک فرد کا حق ساٹھ فیصد دوسر کا چالیس فیصد اس امتیاز کو ختم کرنا ہوگا تو یہ ہمیں مذہبی اور نسلی انتیازات کو ختم کرنے ہوں گے اس کے لیے آئین اور پانون کے ڈھاچے میں تبدیلی انتہائی ضروری ہے پھر اس کے بعد ہمیں اپنے ملک کو اگر ترقی دینی ہے تو زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے انتظامی بنیاد کی اوپر جو ہمارے ڈیویجن بنے ہوئے ہیں اگر ان کو صوبے برا دیا جائے تو اور تو ہمارا ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ جب یہ چھوٹے 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 صوبے بن جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے صوبے جو آبادی کے کلر ہوں گے وہ زیادہ تر مکس اپ ہوں گے اور چھوٹے صوبے ہمیں پوری دنیا میں آپ اگر آپ نظر ڈالے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس وہ مالک میں صوبے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہاں پر انتظامی مشینری زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور وہ ان کی بہتر آؤپوٹ ہوتی ہے تو ہمارے ملک کے لیے ان تمام باتوں کی بہت ضروری بہت ضرورت ہے کہ کچھ ریفارمز لائے جائیں ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشیف لائے اور اس اہم مسئلہ پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ناظرین جیسا کہ آپ نے ملازم فرمایا آج بلا تکلف تیزیہ میں ہم نے پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے جو ایک سیٹ کے پس منظر میں ہوئے ایک مختصر سا مگر جامعہ سے تفسرہ پیش کیا ہمارا پروگرام کے اتنے کیا بہت بہت شکریہ